اب میں مائک پر دعوت دیتا ہوں خیالات کے اظہار کے لیے ناظم مرکزی جمعیت اہلے دیس عالمی پاکستان جناب حافظ زاکر رحمان صدیقی صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حافظ زاکر رحمان صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّ عَلِيمًا سامینِ مہدرم آج کی یہ عظیم الشان محفل و مجلس جو قرآنِ مجید سننے اور سنانے کے لیے منعقد کی گئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل و مجلس کو ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی اور نجات کا ذریعہ بنائیں آمین سامینِ محترم میرے استادِ محترم حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر رحم اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا یہ پودا الحمدللہ اس کے سمارات اس کے فوائد اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جاری و ساری ہیں اور بھائی انس عبد المتین حافظ اللہ تعالیٰ اس پودے کی بربور آبیاری کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استادِ محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے اور بھائی انس عبد المتین اور ان کے جملہ رفاقہ بالخصوص بھائی ملک اشفاق صاحب اور دیگر احباب اللہ رب العزت انہیں اس پودے کو صحیح معنوں میں اس کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سامین محترم قرآن مجید خاتم الوحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں میں اسی حوالے سے ایک فکر دینا چاہتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سامین محترم مسئلہ ختم نبوت انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے معمولی مسئلہ نہیں اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں شہادت پانے والے صحابہ اکرام کی تعداد دو سو انسٹھ ہے اور وہ جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے مقام پر مسئلہ قذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اس جنگ میں شہادت پانے والے صحابہ اکرام کی تعداد بارہ سو ہے اور ان بارہ سو میں سے سات سو قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے یہاں سے آپ مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن مجید کی ایک سو آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو سو دس احادیث میں کہیں صراحتا کہیں کنایتا کہیں عبارت النس سے کہیں دلالت النس سے کہیں اقتضاء النس سے کہیں اشارت النس سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد کسی بھی مانا و مفہوم میں قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کسی بھی مانا و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میرے بھائیو آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی اہمیت والا مسئلہ آج اس مسئلے کو ہم نے اپنے مبرو محراب سے نکال دیا ہے مدارس کے نصاب سے نکال دیا ہے اپنے واضح و تقریر سے نکال دیا ہے جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ شاید آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعہ سے باخبر ہوں کہ حالیہ دنوں میں چناب نگر کے اندر زلہ چنیوڑ چناب نگر جو قادیانیوں کا ہیڈ کورٹر ہے وہاں سے ایک چھاپا خانہ ایک پریس پکڑا گیا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کو تبدیل کیا جاتا ہے قرآن مجید کی لفظی اور مانوی تحریف کا مرتقب وہ ادارہ آج پکڑا گیا ہے اور ایک سو سے زائد زبانوں کے اندر اس ادارے نے قرآن مجید کا ترجمہ پوری دنیا کے اندر پھیرایا ہے الحمدللہ کچھ احباب کی کوشش اور قاوش سے اس جرم کا مرتقب وہ فرد اس ادارے کا مالک اس پریس کا مالک اس کے اوپر افیار درج کروائی گئی پکڑا گیا اس کی زمانت منسوخ ہوئی الحمدللہ اب وہ جیل کے اندر ہے لیکن قادیانی اتنے متحرک ہو چکے ہیں اپنے اس ایک آدمی جو جانسازی کا مرتقب ہوا ہے جو اس کائنات کا بدترین جانساز جس نے اپنی جالسازی کے ذریعہ سے ایمان والوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کی ہے انڈونیشیا کے اندر دیگر ممالک کے اندر جہاں پر ہمارا پیغام نہیں پہنچتا وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں دیہاتی علاقوں کے اندر جہاں پر غربت اور پسمانگی ہے وہاں یہ جاتے ہیں وہاں پر قرآن مجید کہ وہ نسخے فری تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑ رہے ہیں الحمدللہ چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا ہے اس لئے اللہ کے فضل و احسان سے آج وہ پوری دنیا کے اندر بے نقاب ہو چکے ہیں لیکن میرے بھائیو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہرامہ ہمارے بھی کچھ فرائز ہیں ہمیں اپنے بھی فرائز ادا کرنے ہیں اور سب سے بڑا اس وقت فریضہ یہ ہے کہ ہمیں قادیانیت کے مقروض چہرے کو بے نقاب کرنا ہے آج آپ واضح تقریر کے اندر بڑی لمبی چوڑیں بڑی لمبی چوڑی اور بڑی لچے دار تقریر آپ سنتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے صرف زبانی جمع خرچ سے آگے نکل کے اب ہمیں عملی میدان میں بھی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والا اتوار ہے اس اتوار کو انشاءاللہ تعالی چناب نگر جا رہے ہیں اور وہاں پر چونکہ اب تلک انتظامیاں چناب نگر کے اندر جہاں وہ پریس وہ چھاپا خانہ لگا ہوا ہے وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور اب تلک وہاں پر کام جاری اور ساری ہے چونکہ قادیانی آپ جانتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی آج وہ پاکستان کے بڑے قلیدی عودوں کے اوپر بڑے حکومتی اداروں کے اندر بڑی بڑی کرسیاں کے اوپر ہیں آج ان کے خلاف کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے لیکن انشاء اللہ تعالی ہم نے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا انشاء اللہ تعالی ہم نے قادیانی کے مکروح چہرے کو بین کام کرنا ہے اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن مجید کے مانع کی بھی چوکی داری کرنی ہے اس کے لفظ کی بھی چوکی داری کرنی ہے اس کی تفسیر کی بھی چوکی داری کرنی ہے اس کی تشریح کی بھی چوکی داری کرنی ہے اور جو بھی چور دروازے سے کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے بھی ہم اس کو ٹوکیں گے بھی انشاءاللہ بھائیو اس مقصد کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے درمیان اپنے بچوں کو اس مکروح چہرے کو کادیانیت کے مکروح چہرے کو بینقاب کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے آنے والی جو ہماری نسل ہے ہماری جو خواتین ہیں بزرگ ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں اس فتنے سے ہم نے سب کو آگاہ کرنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے چونکہ اب ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ قرآن اکرام تشریف فرما ہے جی جی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اب میں چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی میری خواہش ہے کہ ہم ایک مجلس رکھیں گے جس میں تفصیلاً بات کریں گے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف پوری دنیا سے مختلف کچھ اپنے جو ان کے سکالر ہیں قاضیانیوں کے جو سکالر ہیں انہیں وہاں چناب نگر کے اندر بھلایا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر لفظی اور مانوی تحریف کے مرتقب ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالی اس برائی کے خلاف لڑنا ہے اور آج ان کی خواتین ان کے بچے ان کے بڑے وہ اپنا مال بھی سرف کر رہے ہیں پنجاب کے اندر آپ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کے قریب قادیانیوں نے قرآن پر مکان لیے ہوئے ہیں کوٹھیان لیے ہوئے ہیں اور ہمارے وہ بچے جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں وہ اپنے خراجات برداشت نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو وہ شکار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لڑکیاں اور اپنے لڑکے چھوڑے ہوئے ہیں اور کوئی کنیڈا کے ویزے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے کوئی پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے کوئی پیٹ برنے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے تحریک کی صورت میں یہ کام کرنا ہے اور قادیانیت کے حوالے سے میری یہ خواہش ہے کہ تمام حضرات اس اگائی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اعلیدیس عالمی کی طرف سے آپ کو فری لٹریچر فراہم کیا جائے گا آپ تقسیم کرنے والے بنیں انشاءاللہ بھائی انس عبد المتین سے آپ رابطہ کریں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا لٹریچر کے حوالے سے اگر آپ قادیانیت کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ختم نبوت کیا ہے میرے بھائیوں یہ وہ عزت ہے یہ وہ دستار پگ پگڑی ہے جو میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سجائی ہے اب چونکہ آپ کی پنجاب کے رہنے والے ہیں یہ آپ کی پگڑی پہ آپ کی عزت پہ کوئی حملہ کرے آپ برداشت کر سکتے ہیں ہماری ساری عزتیں جناب رسول اللہ کی عزت پہ قربان انشاءاللہ تعالی ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور جناب رسول اللہ کی خرمت کا ہم نے دفاع کرنا ہے اس کی ہم نے چوکی داری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور ہم نے تحریک کی صورت میں آپ کا تعلق کسی بھی کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت سے ہے الحمدللہ یہ ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہے یہ ہمارا مشترکہ کاز ہے انشاءاللہ ہم نے مل کر اس بڑی برائی کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بیان بڑا کام ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالی چھوٹے لوگوں سے بھی بڑا کام لینے پہ قادر ہیں آج دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم چھوٹے ہیں اس قابل نہیں نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے نہ صارحیت ہے نہ قابلیت ہے لیکن یا اللہ صالحیت دینے والے آپ صلاحیت دینے والے آپ قابلیت دینے والے آپ آج اس مجلس میں ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کی عزت ربوبیت علوہیت کا واسطہ آپ کو آپ کے خوبصورت چہرے کا واسطہ اس عظیم کام کے لیے ہمیں منتخب فرمالے اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے اپنی ہی خوشنودی کے لیے ہمیں ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے منتخب فرمالے وما علینا اللہ ہمیں ختم نبوت کی چیزیں